بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جھٹکا فورڈ میں خوش آمدید آج ہمارے ایک بچے کی سارگیرہ تھی جس کیلئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ فروٹ کے گھر پر ہی بنایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیر کیا جائے تاکہ آپ بھی ایزی اور اسان طریقے سے اور کم پیسوں سے کیک کی ریسپی تیار کر سکیں اور بغیر کچھ کی ایزی سے اسان طریقے سے بزار سے چند طریقے خرید کر اس سے پہلے کچھ کیک جو میں نے بنانے سکھائے وہ گھر میں اریجنل کیک بنانے سکھائے آج میں صرف اور صرف آپ کو بزاری چیزوں سے ایک فروٹ کے ایک پریسٹلی میں آپ کو کیک بنانا سکھائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ عام بریڈ لے لیے ہم نے اس کی سائیڈیں اتار کے اس کو کسی بھی بڑی پلیٹ کے اندر ہم نے چار ٹکڑوں کو چار بریڈ کو چار سلائسز کو ایسے برابر میں رکھ دیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ابھی دودھ کے اندر تھوڑی سی چینی مکس کر کے اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ اس کا دیکھ کا بہتر اور اچھا بن چکے بیکری جیسا بزار جیسا جو اس کی سائیڈیں اتاری تھی اس کو تھوڑا چینی کی چاس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر مکس کر کے سب سے پہلا کوٹ ہم اس کا لگائیں گے اس طریقے سے چمج کے مدد سے ہم نے اس بریڈ کے اوپر لگا دیئے ماشاءاللہ زبردست قسم کا آپ کا فروٹ کیک بنے گا پیسٹرین ماں بنے گا انشاءاللہ آپ اس کو بزار میں بیچ بھی سکتے ہیں اور بچوں کے لئے گھر میں بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے سالگیرہ کوئی بھی فنکشن پر آپ پہ اکتیار کر سکتے ہیں ابھی ہم نے دوسرے چار پیس اس کے اوپر ویسے ہی ہم نے اس پر لگا دیئے ہیں ابھی ہم پھر دوسرا کوٹ لگا رہے ہیں ہم نے کریم لے لی ہے کریم کو ہم اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیا تھا اور اس کے اوپر لگانا شروع کر دیا چمج کی مدد سے ہم نے پورے کے اوپر چاروں ٹکڑوں کے اوپر اچھی طرح سے لیپ کر دینا ہے یاد رکھیں پہلے چار ہم نے رکھ کے اس کے اوپر ہم نے بریڈ کو لگایا تھا چاش کے اندر پھر ہم نے کریم لگا کے اس کے اوپر پیس رکھ دیا تھے ابھی پھر ہم ییلو کلر کی کریم لگا کے اس کے اوپر پھر دوبارہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے چار بریڈ کو پھر ہم اس کے اوپر رکھ دیا ماشاءاللہ اس کی ہائٹ بچھی بن جائے گی خوبصورت بن جائے گا جب کٹنگ ہوگی تو دیکھنا انشاءاللہ بہت مزیدار اور زبردست قسم کا بنے گا ابھی ہم لگا رہے ہیں گاجر کا جیم ابھی یہ دیکھیں گاجر کا جیم لگ چکا ہے کتنا زبردست قسم کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ ابھی ہر کا سائقہ الگ الگ آئے گا جیسے آپ پیسٹری میں یا کیک کے اندر مختلف کرتے ہیں ہم نے اس کو گول نہیں رکھا چکا رکھ دی ابھی ہم چوتھا ٹکڑا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کیا بات ہے یار دیکھیں زبردست ایزی اور سان طریقے سے آپ گھر کے اندر ہی کم پیسوں سے زبردست قسم کا فروٹ کیک تیار کریں چلیے جی چار بریڈ کی تیہ لگانے کے بعد اب ہم اس کو جو اوپر والی سائیڈ پیس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے ہم اس کو کریں گے یہ دیکھیں اسی کریم میں سے ہم ایک ڈبیا کریم میں سے اس کو بیٹ کر کے اسی سے ہم مکمل کر رہے ہیں زیادہ اخراجات نہیں ہے اس کے اندر اس کو مکمل کے اوپر آپ ہم نے لگا دیا ہے سائیڈوں پر چاہیں تو آپ سائیڈوں پر بھی لگا سکتے ہیں گول چکا اور وہ آپ کی اپنی خواہش ہے ابھی آپ کسی بھی ریپر کے اندر اس طریقے سے ڈال کے اس کی اس طریقے سے نشان لگا دیں تاکہ آپ کی ڈیکوریشن اور بازار جیسا آپ کا اچھا یہ سالگیرہ کیک بن سکے آپ کسی شادی کسی تقریب کے اوپر کسی بھیا کے اوپر آپ اس طریقے سے گھر کے اندر بنا کے اور بہت ہی مزے مزے کا بنے گا چاروں شڑے پر لگا کے چمچ کی مزہ سے ہم اس کو سوڑے سے ڈیکوریشن دے دیں گے دیکھیں ما شاہ اللہ کیسا زبردہ سے لگ رہا ہے کیا بات ہے بھائی یہ ہمارا آج کا فروٹ کیک کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کو ڈیکوریشن دے دیا ہے ابھی ہمارے بچے کی جس کی برتڑے ہے ہم اس کا نام لکھ دیں گے برتڑے ادھر لکھ دیں گے ہیپی برتڑے تاکہ کیک کی مکمل تیاری بلکل فینسی طریقے سے ہو سکے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ہیپی برتڑے لکھ دیا گیا ہے آج کی ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ جتنا چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سیڈے بھی اس کی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈیکوریشن کر دیں گے ما شاہ اللہ کیسی زبردست اب اس کو ہم جب کٹنگ کریں گے تب آپ دیکھنا کہ کتنا زبردست قسم کا اس کی لکھ آئے گی اس کے ساتھ ہم اجازت جیجئے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات